پوجن میں سامگری کا وشیش مہتب ہوتا ہے کوئی بھی ضروری سامگری چھوٹ نہ جائے دیوالی پر ما لکشمی کی پوجہ کی جاتی ہے ما لکشمی کو لال رنگ اتی پلی ہے اس لیے جب بھی لکشمی پوجن کریں تو لکشمی جی کو لال رنگ کے آسن پر استعبت کریں ساتھ ہی انہیں لال رنگ کے فول ارپت کریں دیوالی کے دن لکشمی جی کو کمل کے فول ارپت کرنے کی پرانی پرمپرا ہے لیکن اگر آپ کو کمل کے فول نہیں مل پاتے تو آپ لال گلاب سے بھی پوجن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی کلچ کی ستھاپ نہ کریں تو اسے اکشت یعنی چاول کے اوپر رکھیں اس سے گھر میں شانتی آتی ہے لکشمی جی کے ساتھ ساتھ دیوالی کے دن وغن حرطہ گنیش جی کی پوجہ کا بھی بیدھان ہے گنپتی کو منگل کرتا بھی کہا جاتا ہے اس لیے گنیش جی کو پیلے رنگ کے فول ارپت کریں انہیں کمکم کا ٹیکہ لگائیں اور پھر ودھی ویدھان سے پوجن کریں لکشمی پوجن کے لیے کسی وشیش سامگری کی ضرورت نہیں ہے آپ گھی کا دیا دھوبتی جلا کر بھی لکشمی جی کی پوجہ کر سکتے ہیں ساتھی پان سپاری مٹھائی کھیل بتاشے اور لال رنگ کے فلوں کا بھوگ لگا کر ماں لکشمی کو پرسند کر سکتے ہیں دیوالی پر چائنیز جھالروں کے ساتھ ساتھ مٹی کے دیے ضرور جلائیں کیونکہ کہتے ہیں کہ مٹی کے دیوں سے سکار آتمک ارجا کا پربھاہ ہوتا ہے جو گھر میں سک اور شاندی کے لیے بہت ضروری ہے یہ دیئے سرسوں کے تیل یا پھر تل کے تیل میں بھی جلائے جا سکتے ہیں لکشمی پوجن میں آپ تھوڑا دھن سونے چاندی کے ابھوشن کو بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ ماں لکشمی کی دیادستی سے آپ کے دھندھانے کے بھنڈار اور بھریں اور ماں لکشمی کی رحم نظر آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنی رہے تو اسی کے ساتھ آپ سبی کو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے